بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال استخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ دوستو بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایٹی فائی پرسنٹ افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے جبکہ ریشن ان کی اس دعویٰ کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹو تھرڈ آف افغانستان is under the control of طالبان طالبان کی جو اس وقت ہمیں حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ ڈبل انویلپمنٹ کی ہے انہوں نے چاروں سائیڈوں سے افغانستان کو جو ہے وہ گئے لیا ہے افغان گورنمنٹ کو اس وقت پاکستان کی سرحد انہوں نے سکیورٹ کر لی ہے انہوں نے چائنہ کی سکیورٹ کر لی ہے اس کے علاوہ تاجکستان اسبکستان ترکمانستان اور ایران کی جو سرحدیں وہ سکیورٹ کر لی ہیں امریکہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسے اب افغانستان کے حالات میں کسی قسم کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور آہ بائیڈن اس کو کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسی جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ تھی یہ بس یہ ہی تھا کہ امریکہ بائے نکل جائے آج آپ نے دیکھا کہ کندھار جو ہے بلکہ پہلے ایک دو دن سے کندھار سپن بول داک اور کندھار کا ایریا جو ہے وہ طالبان کے گیرے میں تھا جس کی وجہ سے آج سپیڈ او سپیڈ جو ہے انڈینز نے اپنا جو کونسلیٹ تھا اس کو خالی کیا اور اپنے لوگوں کو نکال کے محفور مقام پہ لے جائیں گے دوسری طرف جو ہیں جن میں اسماعیل خان جو ہیں وہ کافی آہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی سرحج کے اوپر جو طالبان کا قبضہ ہو گیا اس کو وہ ختم کروائیں گے اور کسی بھی حالت میں حیرات کے اندر طالبان کو آنے نہیں دیں گے دوسری طرف بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق رشا یوں لگ رہا ہے کہ وہ طالبان کا ساتھ دے گا کیونکہ اس کو کچھ خدشات تو ضرور ہیں جیسے آہ تاجکستان نے خطرہ فیل کیا جب طالبان آ کے سرحج پہ پہنچا تو جو سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے بیٹوین سٹیٹس اور یا فارمر سوویٹ سٹیٹ اس کے مطابق رشیہ نے افنی فورسز تو دیپلائی کر دی ہیں لیکن ان فورسز کو تب جو ہے ہی فلائز کیا جائے گا اگر طالبان تاجکستان کے ایریا میں آنا چاہتے ہیں جو کہ طالبان کے مطابق وہ جو ہے اپنے اس آہ وعدے پہ قائم ہیں کہ وہ نہ اپنی سلزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے یا پھر نہ ہی وہ کسی ملک کے خلاف اگریشن ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے جو ہے تہران کے اندر ٹاپس ہوئیں اور مزید کی بات یہ کہ اب یہ ٹاپس ہو رہی تھی تو ان انڈین جو فورن منسٹر ہیں جے شنکر وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور بہانہ یہ بنایا کہ وہ جو نئے پریزیڈنٹ ایران کے رئیس ہی ان سے ملنے آئیں لیکن بیسک مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایرانین جورمنٹ جو ان کی طالبان سے ملاقات کروا دے اس کے بعد دیکھا ہے ایک وار ہائی لیول کا طالبان کا رشیہ کے اندر موجود تھا اور بڑی امپورٹنٹ ٹاپس ہو رہی تھی تو جے شنکر صاحب پھر ون پوائنٹ ایجنڈے پہ رشیہ پہنچ گئے اور لیبروف سے ملے جو رشیان پورن منسٹر ہے وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ طالبان جو ہیں انٹر افغان ڈائلاغز ہونے چاہیے بغیرہ بغیرہ لیکن مین مقصد یہ ہی تھا کہ پلیز ہماری طالبان سے بات چیز کروا دو کیونکہ ہم نے تین بلین ڈالرز جو خرچ کی ہیں وہ آپ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہم نے ایک افغان سرزمین سے اپنے جو رائیول ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی پھلائی تو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان میں ہمیں تکا بھی نہیں ملے گا تو انہی حالات کا اثر جو ہے جہاں پہ ہمیں انڈین فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کیونکہ پورن اس رائے دو در بھاگتا پھر رہے دوسری طرف انڈین میڈیا میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اگر طالبان کا کنٹرول ہو گیا تو ان کا دوسرا روح جو ہوگا اب وہ انڈین اوکوپائی کشمیر بھی ہوگا جہاں پہ انڈیا نے تقریبا پاکستان آرمی کی توٹل سرنس کے برابر اپنے پوجی اور پیراملٹریز جو ہیں وہ دیپلائی کٹ رکھے ہیں لیکن وہ فریڈم سٹرگل کو کنٹرول کرنے میں بڑا ناگام ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل عصد محمود صاحب آج ہم ان سے افغان سٹویشن اور اس کے جو اثرات انڈو پارک ڈیلیشن ہیں ان پہ بات کریں گے سر ویلکم ٹو دا شو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ انڈیا بھارتہ پھر رہا ہے جے شنکر بھارتہ پھر رہا ہے کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ہندوستان کا انڈیا کے اندر آہ افغانستان کے اندر بسم اللہ رحمہ 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 تینکیو بہر مچ آہ کل کل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل آہ جس طرح تینک کل بھارتہ پھر رحمہ 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 رحمہAU لاینے کے اندر بخرم کیس cosmicerton کے اندر مندر آہ رحمہ رحمہ Bob یہ تو آپ کیا سکتے ہیں کہ میں اور آپ ہی بہت سارے شعصون險ات شب سے مو Bigger migration درمیں پڑھی آہ ڈیلیشنے میں ہیں آپ س accomتھی کہ ہمارے ہمارے سمید مرا کے ہل لا گا کا کا کھلالا ہے کیا پاکستان اور کیا پہلو ہانے اور کیا ایمار اشرف اور کیا انڈیا اور کیا باتی سب کو لے لے وہ اپنی اس طرح کے مدین کی امریکہ اس طرح سے افراد کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ افراد کی ہے تو سب ٹمبر 11 کے بعد لیکن اپنے اپنے پر کتے کو لے کر آیا تھا اس چیسترہ کے بودر اکولی بانس کی بمبارٹڈ افرادکن اور یہ ایسا نہیں ہے یہ چھاک بستا بستا بلک چلو اگر نہیں بھی تھا اس کے باوجود بھی بہت بچھا اس کے اندر اور پچھلے بیش سالوں کے اندر امریکہ نے اس کو بہت برباد کرتی اور مجھے آج کا چکرہ یاد ہے کے ایک ہے تو دیلال صاحب ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے دو دکھلوں کے بارے جانے کچھ دیتی کہ یہ کیا ہے یہ ہم پر وہ کام کرنے کے بورد ہوگی ایک تور جس میں بھی ستے لوگز ایکسسٹ کرتے ہیں اپنیستان کے اندر باور شیرنگ کے اندر لانا اور ان کے جو جس طرح سے حصہ کی بات آتی ہے تو وہ اس کو اقدار کے اندر اس کو حصہ پلنا چاہتے ہیں یہ وہ میں تب کی بات کر رہا ہوں کہ جب اپنیستان کے اندر افغان طالبان نے اتنی سیمت نہیں پتری اور آپ کو کہا کہ اپنیستان کے اندر افغان طالبان نے اتنی سیمت نہیں پتری جائیں دوسری چیز میں ہی کہتا تھا کہ جی اگر انہوں نے ٹو ٹریلین ڈالوں گے تو تو پھر موز سے تو کہتا ہے نا کہ ہمارا بارہ تیرہ سو ارد ڈالر فکر ہوئے اور ٹریکٹکلی ان کا دو ہزار ارد ڈالر سے زیادہ لہاں کے اب یہاں پہ تھوڑسی ایک میں جو زیادہ تبھید بنی جاؤں گا اب دو ہزار ارد ڈالر یہ کوئی سوٹا فگر نہیں ہے آپ سوچئے کہ اگر اس دو ہزار ارد ڈالر فکر ہوئے اس طرح کے اگر آپ نے اس طرح کی صرف کی بات کریں صرف کی بات کریں آفراک کی بات کریں یمن کی بات کریں افرانستان کو انہوں نے بالکل تباہ و برواقع کیا کہ اگر یہ دو ہزار ارد ڈالر جہاں امریکہ نکل کلانک میں تو اگر ان بلکوں کی اوپر خطر پر کے حوام کی تبھیدر کرنے تو تنکو رہا بھی کونٹی بھی تنکو رہا بھی کونٹی بھی امریکہ ایز دوان ہے ایس ایز دوان کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوائے بدی کی قوت کے یہ کوئی کام نہیں کرسکتے ہیں آپ کسی جگہ بھی جا کے دیکھ رہے ہیں ان کا آپ کو ہاتھ نظر آئے گا ان کی طرف سے آپ کو تباہی و بربادی نظر آئے گی اور ایکٹلی یہ جس کی میں کہتا ہوں کہ بدی کی قوت ہیں سیٹنک پاورز کے ساتھ آپ ان کو دیکھتے ہیں اب انڈیا کی طرف اگرام آ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر انڈیا قوت کا تب سے موسیتے ہیں کہ ہم نہیں پروائی کرتے اور ہم من کو پروائیٹ نہیں کرتے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے ساڑھے کانول سی گھنٹیں کی پلائی ہوئی ہے کہ وہ افگانستان پہنکستان قادر کر کرتے ہیں اور اگر ہمارے اُطر سے جو دیکھے جائیں نیس کیضیق اتنی دور بیٹھ کے بھئی انڈیا کے کون سے ایسے گانت بھی اس کو بیس سالوں سے کر رہا تھا اور اب اس کو مشیبت پڑی ہوئی ہے بردول آپ نے ٹھیک کہا کہ تبھی وہ قریشانی کے عالم میں آپ انڈیا پارنس کے دخواستے میں دیکھتے ہیں کہ ایران اور یہاں میں کورٹ کرنا چاہوں گا کجھے آج بھی جواز دریف کا وہ وزٹ بیاد آتا ہے کہ جب امریکہ نے اپنے پیدا کیا آتا ہے کہ جب امریکہ نے پبندیا لگائی اسے ایران کے اوٹر اور ایران ہاں نے دیسپریٹ ہی کوٹریل ہے وہ کٹریل ہے وہ کٹریل ہے کٹرولیل کی مسئلہ آپ کو کٹریلی شاہیے اور انڈیا اسے بردن کی راض ہے اور انڈیا نے اس کے پاس ہر میں بھی رفوز کر دیا تمہیں آپ نے یہ دیکھتا ہے اور یہ کہا تھا کہ جب اے تصالی ہو جائیں گے جو گورمنٹ بلے گی تو انہوں نے دیسائٹ کرنا ہے کہ کیا سارے کٹریلی تو بلاہل یہ تو یہ سیقویشن ہے اور انڈیاوں نے دیکھیں نا ہم کہتے ہیں وہی طالبان کرتے ہیں اس علماء قوت کی شکل کو اختیار کر سکے ہیں اور اس کو ہمیں چھوڑیے انہوں کو تو پوری دنیا نے تسکیم کیا ہے انہوں کو امریکہ نے تسکیم کیا ہے ظلمہ کرلگاب نے تسکیم کیا ہے اور یہ بھی میں آپ سے کروں گا یہاں کھٹئی ٹالبان وہ کیا ہے کہ آپ نائنٹیز کے اندر جن کو آپ دیکھتے ہیں اور جن کو سوی سوڑی اگر دن کے اندر لیکھتے ہیں وہی مختلف درán تسکیم کیا ہے ناوہ اپنے بلک کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ میرے آپ سے زیادہ ان کو ریالیزیشن ہے کہ انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو اب اس جنگ سے کیسے بتانے کیا سکتے ہیں لیکن وہ جس طرح کیا سکتے ہیں تو دیکھیں عام آدمی تو کسی طرح کا کوئی ایسو آپ نے وہاں پر نہیں دیکھتا عام آدمی تو یقین مانے آپ عام آفغانی جائر ہیپی کہاں تو یہ سسٹم جو ہے وہ کارن پروسس چلی گئی ہے کوئی سرائے گئی ہے وہ بھی چلی جائیں گی اور یہاں پر صرف افغانوں کی حکومت ہونی جائی ہے کہ یہ سمسکہ بڑی پہنی ہے تو اسی چیز آپ کو دفعین ہے تو اسی طرح بھنی کے جو بڑھے آپ انسیات سے کہ جی وہ تو نوے سال کیا سو سال تک جو اس طرح کاری سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کارن کو اس طرح بھنی اور اس کی جو کمپنی ہے وہ اس کو انکیٹ کر رہی ہے کہ جی آئیں آپ ایک لئے اس طرح کچھڑھائی کا دور ہے لیکن وہ اپنے سٹریجک جزائن ہیں اس طرح سے وہ چل رہے اور وہ بڑی زہانت کے ساتھ چل رہے ہیں پوری دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور سپیچلی کتے کے جو ممالک ہیں جو ان کے پروسی ممالک ہیں وہ ان کو کارنیز دلے کے ساتھ چل رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پانٹ ہے بلکہ سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلمان لالی سلمان ایک میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا کیروان سیکنڈ ورلڈ وار کے تناظر میں لکھی گئی ہے امریکن امبیسٹی کابل کے اندر ایک امریکن آتا ہے جو ہیرو ہے اور پھر ایک خاتون جو غائب ہو گئی ہوتی ہے اس کی تلاش ہوتا خیر کہانی کو نوول کا نام لے لیے جو پڑھنا چاہیں وہ اسے پڑھ سکتے ہیں لائی بریریز میں موجود ہے اس میں انہوں نے ایک سکیچ کھینچا اس زمانے کا سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کے بعد کا جو افغان ایک مارشرت کی اچھا ہم نے دیکھا کہ جو افغان رورل ایریا ہے وہ شروع سے ہی اس نوول کے اندر بھی یہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ مولوی یا ریلیجس طبقے کے زیرے اثر رہے جبکہ شہروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ نئے آئیڈیاز تھے اور آپ جانتے ہیں کہ شہر اتنے نہیں ہیں افغانستان میں جبکہ رورل ایریا زیاد ہیں آج جب اشرف غنی اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جب اعظام لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس وقت امریکہ یہاں پہ آیا نورڈن الائنس پورس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور دو ہزار تین کی ایک اپورٹ کے مطابق اسی ہزار پشتون جو ہیں وہ نورڈ سے فورٹ پھولی انہیں مائیگریٹ کرنے پہ مجبور کیا گیا کہ وہ ساؤس کی طرف آئیں اور پاکستان مائیگریٹ کریں تو طالبان جو ایک مومنٹ تھی وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے امریکیوں اور ان کے تحادیوں کے ایک ایتھنک مومنٹ کے اندر کنورٹ ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ پشتون جو خوشیاں منا رہے تھے طالبان کی جانے کے بعد وہ طالبان کا حصہ بننا چکر ہو گیا تو ایک تو رورل اربن ڈیوائیڈ میں نظر آ رہا ہے دوسرا جو ہے پشتون نیشنلزم کو جو جگایا گیا پشتونوں کو مار کے اور طالبان کے ساتھ وہ آ کے وہاں ملے اور وہ پشتون نیشنلزم اس نیشنلزم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جو ہمیں اشرف غنی کا نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک طرف پشتون جب کلیٹر ڈیمیج میں مرتا ہے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر پشتون ان کے نظریات کے مطابق نہ چلا جائے تو وہ انٹی پشتون بات بن جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کیا امریکن نیرٹیو اور اشرف غنی کا نیرٹیو جو ہے وہ فیل ہو گیا اور وہ جو سن آف سوائل تھے آگ وہ آگے بھڑ رہے ہیں تو ان کی پشتون ایریاز کے اندر اسی طریقے سے ان کا سواگت کیا جا رہا ہے خاص اور پر ڈیورل ایریاز کے اندر دیکھیں بلال صاحب تھانکیو سو مچ سب سے پہلے سلام سب سے پہلے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ایک کے بعد دوسرا ڈسٹرکٹ جو ہے ان کی جھولی میں گرتا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی سپورٹ کے بغیر یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ چنگ دن پہلے اسے امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن سے یہ پوچھا گیا کہ کیا فال آف کابل انیویٹیبل ہے انہوں نے بڑے کانفیڈنس نے کہا کہ نہیں یہ انیویٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو کابل فورسز ہیں ان کے پاس عددی برتری ہے اور جو طالبان ہیں ان کے پاس اتنے زیادہ نمبر نہیں ہیں تو کم نمبر کے ساتھ اگر ایٹی پرسنٹ آف افغانستان یا سگنیفیکنٹ پارٹ آف افغانستان پر اگر وہ قابض ہو گئے ہیں تو وہ لوکل سپورٹ کے بغیر تو ناممکن ہے ایک بات دوسری بات جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اربن ایریاز تھے وہ دیفرنٹ ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ سوویٹ یونین کا اثر تھا اور انہوں نے اپنے نظریات یہاں پر پھلائے لبرل نظریات یہاں پر پھلائے نظریات یہاں پر پھلانے کی کوشش کی جس کے اثرات ہمیں کسی حد تک نظر آتے لیکن وہ جو ایک society کے اندر وہ ہمیں رنگ نظر آتا تھا ایک liberalism کا وہ کوئی organic نہیں تھا وہ کوئی فطری نہیں تھا وہ بڑا غیر فطری سے تھا جس کی وجہ سے جو دیگر portion تھا the rural portion of Afghanistan people from that portion used to feel very uncomfortable they used to feel betrayed by all these people who have who actually abandoned their own values Soviet Union کے استر رسوک کے اندر اچھا جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی کیا بائیڈن اور اشرف غنی کی جی سوچ ہے وہ فیل ہوگی دیکھیں امریکہ کی سوچ افغانستان کے حوالے سے پہلے دن سے مجھے لگتا ہے فیل ہے ان کی اتنی ہی سوچ فیل ہے جتنی کہ Soviet Union کے افغانستان کے حوالے سے سوچ فیل تھی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ جی جو افغانستان ہے وہ اتنا ترنوالہ نہیں ہے امریکی بہت آسانی سے اس پر قبضہ نہیں کر پائے گے طالبان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے تو یہاں پر بیٹھے ان کے جو سپورٹر تھے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے کچھ لبرل لوگ ہمارے معاشرے کے وہ مزاق اڑایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ Soviet Union نہیں یہ امریکہ ہے اس کے ساتھ بہت سار انیٹو ممالک کی سپورٹ ہے اور وہ بہت سمارٹلی ان سارے معاملات کو کریں اور وہ بہت سمارٹلی ان سارے معاملات کو کریں اور وہ بریٹشز کا اپنا پاسٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے افغانستان کے حوالے سے بٹھے فارٹ کے بریٹشز کا جو افغانستان کے اندر تجربہ تھا وہ بھی کوئی اتنا کامیاب تجربہ نہیں تھا Soviet Union کا جو تجربہ تھا وہ بھی کوئی اتنا کامیاب تجربہ نہیں تھا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے امریکہ سے یا مغرب سے وہ انتقام لیا ہے جو Soviet Union کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک کارما ہے اس کے اندر وہ خود ہی مجھے لگتا ہے دنیا کے بیشتر لوگوں نے یہ imagine بھی نہیں کیا ہوگا کہ جس ملک سے انہوں نے drive out کیا Soviet Army کو اسی ملک کے اندر یہ خود trap ہو جائیں گے اور انہیں بالکل مطلب the irony is کہ they will have to negotiate to get out of that country this is an irony and the irony is کہ our liberals our pro west people جو بڑی بڑی وہ اس زمانے میں باتیں کیا کرتے تھے جو ابھی بھی کر رہے ہیں اور آج وہ ایک اور مایوسی پھلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ civil war ہوگی civil war کے پاکستان کے اندر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے لیکن ایک بات کا concern ضرور موجود ہے جیسا کہ کرنل اسل صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آج کے جو طالبان ہیں وہ ماضی کے طالبان سے مختلف ہیں ان کے پاس تجربہ ہے وہ ابھی اپنی تذویراتی ترجیحات کا زیادہ بہتر طور پر چناؤ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا طالبان کے پاس governance کا تجربہ ہے کے نہیں اس مرتبہ وہ governance کس طرح سے کرتے ہیں بالخصوص وہ descent کو اپنے معاشر کے اندر کس طرح سے پرداشت کرتے ہیں وہ areas urban areas جو کہ comparatively liberal ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا رہن سین اور زندگی جو ہے وہ کتنی آسانی سے گزر پاتی ہے طالبان کے رول کے بعد this is a big question اگر یہ معاملہ آسانی سے اڈریس ہو جاتا ہے تو i think they will have to move on to the rebuilding of Afghanistan وہ اس کی economic building یا economic welfare کے لیے میرے خواہد میں بہت سارا کام کرنے کو تیار ہوں گے اور ریجن کے بڑے ممالک بالخصوص چینہ ان کی مدد کرنے کے لیے بڑی اتر تیار ہوں گا اچھا سر آپ سے کنیل صاحب آپ سے سوال ہے کہ کل طالبان کی طرف سے بیان آیا کہ وہ چینہ کو دوست سمجھتے ہیں اور چینہ کو ویلکم کریں گے ریکنسٹرکشن کے لیے اخوانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے اور ابھی ایک وہ clip میں سن رہا تھا جو ان کے spokesmen ہیں شاہین ان کا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی political دور میں ہم شامل ہوں گے شروع کریں گے اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا جو ہے وہ ہوگا اور آپ جہاں سے ان کے انڈیا نے تین ارب ڈالر جو ہیں وہ لگائے ہیں اخوانستان کی ریکنسٹرکشن میں اور اب انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز ہو رہی ہیں اس کو لگ رہا ہے کہ بڑی عجیب اس کے ساتھ گیم ہو گئی ہے کہ چاہ بہار بھی ہاتھ میں ویسے نہیں رہا اور چائنیز بی آر آئی جو ہے بیسیکلی اس نے ایک بنیاد رکھ دیئے نئے ریجنل اور ورلڈ آرڈر کی جس کے اب اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں افغانستان کے اندر کہ جس طریقے سے چائنہ کو ویلکم کیا جا رہا ہے رشیہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو ایسے میں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے اور پھر انڈیا کی جو یہ ناکامی ہیں یہ فرسٹریشنز جو ہیں یہ کہاں پہ نکلیں گی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو ریلیشنز ہیں اس پہ اس ناکامی کے کیا اثرات آپ آگے دیکھیں ایک ہی سوال میں نا بہت ساری چیزیں آپ نے ڈالی اپنے کہلے ایک کو سلمان نے بڑا چھتے ہو کہ جی ہاں تالیبان اب آپ کی سپیس کے اندر دیکھتے ہیں اور وہ آگے مستقل کیسے افغانستان کو لے کے سر سے نظر آگے آپ نے جو انڈیا کا تذکرہ کیا میں نے کونس آپ سے کہایا کہ اگر امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی کی طرفت ہے اور کس طریقے سے اس نے میڈل ایس کو اور پھر افغانستان کو بلکہ واقعی تباہی کی دھانے پہ لے کے جلا گیا اگر آپ انڈیا کا رول اس ریجن کے اندر دیکھیں آپ پہلستان کو چور دیجئے اس کی انڈولمنٹ آنکا نپال بھلان انڈیا دیکھیں اسید یٹ نیدر کنٹری کہ نہ یہ خود سکر میں رہنا چاہتا ہے اور یہ واقعی اس کو اس پر جو تین وہ شیطان ہیں نا وہ رول کر رہے ہیں انڈیا کو انڈیا کا کوئی دیرز وڈ ڈمپریسی کسی طرح کا کوئی سلطہ نہیں ہے نہ یہ سیکرل کنٹری ہے دی آردیبان ریلیجیس لی موٹیویٹیڈ یہ مائنڈ ان کا وہ کاغل طرح کے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ کے لئے لوگ ہیں اور یہی ساری کی ساری چیزیں آپ نے بیس سالوں کے پر لیکن اور سپیشلی اگر مرندر بھوٹی کا یہ آپ سات سال کچھنے اور آپ دیکھنے اور یہ شخص انڈیا کہاں تھا اور کہاں سے انڈیا کو یہ کہاں لے کے چلا لیکن آپ اسی کے ساتھ ہم اس کو اگر آگے لے کے چلتے اور اور لیٹ کریں جب ارمانستان کے ساتھ ارمانستان کو تو تو آپ یہ ایلیمنٹ اسے ایلیمنٹ کے طور پر انڈیا نے استعمال کیا یعنی ایک وار ٹون کرنی ہے انڈیا کا کوئی تعلق دی ہے یعنی آپ ایک سوڑے سے لحظے کیلئے سوچئے کہ انڈیا نے کبھی آج تک افغانوں کے اندر بیٹھ کہاں جی کہ نہیں آپ سب کے مزاکرات کنا آپ کے اندر لڑائی نہیں چاہیے اور آپ ملکو بہتر طریقے سے چلائیں افغانستان کے اندر فیس نہ امریکہ یہ تین ارب ڈالر کی بہتر تھا کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر لیٹینی لوگوں سے بنا دیتا تھا کمس کم وہ ہر وقت خیتوں کے طرح تو نہ بھاگ رہے ہوتے یہ ہے وہ آپ کہہ لیں چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے لوگ جب آکے بڑی کچھی پہ انڈیا بوٹرز لاکے بٹھا دیا تو آپ اس کے بزر کریں آپ نے جو انڈیا کا حال انڈیا کا جو کوورٹ نائنٹین آیا اور اس کے انڈیا ویرینٹ آیا ہے یہ نہیں دلٹا ویرینٹ اور ہمیں اس کو بلکل آگے لے کے چلا ہے اس انڈیا ویرینٹ نے بیڑا غرط کر دیا ہے مرندر بوزی کی اتنی کالٹی پولیسی تھی کہ بل پر اس نے پارہ کر دیا انڈیا کو دیگا جاتے ہیں سو بھٹوی سے کہ اب انڈیا کے لیے پریشانی تو ہے آپ اس کو ایک سے دوسرے دوسرے سے سکر بلکل در باکتے کو دیکھ رہے ہیں بات کرککل تو ایک ایک تھوڑا سا غور کریں امریکہ نے چینہ پہ دکلیر کیا ویسکر دکلیر کیا اس کے ساتھ بائیڈن کے آپ پہلی جو جو سپیچ چلیں تو اس کے اندر ایک چینہ فگر آؤٹ کرتا ہے اس کے اندر اینیمیٹی کے اندر ریڈ وار کے اندر تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ چینہ اسنا بڑا ایک 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 نامک جوائنٹ ہے تو دو یو تنک وہ یہاں پر 50, 60, 100 بلینڈ جو ہے ڈالر وہ کرچ نہیں کرے گا افغانستان کے اندر اور افغانستان کو اپنے ساتھ ایڈونٹ سے عملداری کی بات آتی ہے افغانستان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلنا چاہے گا رشیہ نے اگر اتنی ہیویلییشن کرداشت کی دس سال رشیہ ٹھوٹا اس کے اندر سے تو یہ بھی میں بتاؤں آپ کو جو اگلے 20 سال اگر یہ افغان طالبان لڑے ہیں تو ان کو اگر ویپنز بھی ملتے تھے ان کو جولہ بارود بھی ملتا تھا تو دیو تنک وہ آسمان سے تلی گرا کرتا تھا نا افترالی سے دنیا ان کو دیا جاتا تھا ان ایوری بڑی انڈرسٹیک کہ وہ رشیہ اور چائنہ کی طرف کس کو آتا تھا میرا کہہ رہے اس کے ملکی سے تو شک نہیں ہونا چاہیے اور سٹلی بلکل آنا چاہیے اور پھر ایک اور چیز بھی دیکھنے دیر لاکھ سے زائد ان کی نیٹو ٹھوٹس تھے ساڑھے تین لاکھ ان کی افغان نیچل آرمی تھی اتنی پانچ لاکھ کی سٹنس کے اگینس وہ ریک جیک پہتالیس پچاس ہزار ٹوٹل بندے تھے یہ افغان طالبان ٹوٹل پہتالیس پچاس ہزار اور سی ان کی موٹیویشن ان کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ان کی کمیٹمنٹ اپنے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کہ یہ افغانوں کو کوئی نہیں رول کر سکتا آنکسائیڈ پورس کینٹ رول دی افغان اور ٹائم لگا ان کو لیکن آج یہ دیکھنے جس طرح سے آپ نے امریکا کو بھاکتوں میں دیکھا آپ نے بلکل تھی کہا جس طرح سے آپ نے انڈیا کو پندار کو چھوٹے میں دیکھا اب تو یہ اپنے دیکھ ٹائم ایک ذہن میں رکھے گا آج پرس کریں آپ کسی شہر کے اندر موجود ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی جگہا شپ کرتے ہیں اگر آپ نے واپس جانا ہوگا تو اٹھنے دیکھ ٹائم دیکھنے انڈیویجول میں آپ سے بتاؤں اوورنائٹ آپ اس کے اندر پھر پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں سمیتھوں کہ اس کے اندر کو کامیاب بھی رہے اگر ستر ہزار سے ضائد انسانی جانیاں مالی گئیں پاکستان کو اتنا بلیٹ کیا دیر سو بلینڈ ڈالر کا ہمارا خرچہ ہوا مختان ہوا پاکستان کا ہم سخمیوں کو سبھا رہے ہوتے تھے اور وہ وہاں پر سارے ملے ہو رہے ہوتے تھے تو ہم نے بڑی تخلیف میں آپ سے کہوں گا پرداشت کی اور ہم سے زیادہ ہمارے افغان بین بھائیوں نہیں یہ تخلیف میں پرداشت کی امیجن کریں دو لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد تو صرف افغانوں کی جانے گئی کیوں یہ افغان ہمارے اتنے ہی فاضو تھے کہ ان کی جانوں کی کوئی اہمیت یہ جب سے نہیں رہتی اور اس طرح کی سن کو گاجر مولی کر رہنا اور اگر میں پارکستان کے اندر بیٹھے گئے اگر میں پارکستان کے اندر بیٹھے گئے اس کی تخلیف میں امیجن اپاوٹ بیٹھ آفغان بیٹھ آفغان تالیبان جو کہ پچھلے بیس سالوں سے گھر بار سارے کے سارے ان سے تباہ ہو گئے اور وہ پاڑوں کے اندر دور دفتر کر کے اس کے باوجود بھی ریعت ایک سکلیشن کے اندر اگر انہوں نے دنیا کی دوسر سپر پاور کو جو ہے وہ شکست نہیں شرمندگی اور ہمیلییشن سے دوچار کیا تو شکیم اور امریکن آرمی میں آپ سے بتاؤں شکیم اور نیٹو کو امیجن کریں یہ اتنے کرول اور ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اس بل کو بلکل بھمکوڑ کے چھوڑ دیا اور رات کے دہرے میں یہ باگے میں آپ کے دسپر یہی میں کہنا چاہتا ہوں ہم آپ نے پروگرام کے توسل چاہتے ہیں یہ میسی دینا چاہیے دو ون ٹو ٹرسٹ انڈیا دو ون ٹو ٹرسٹ امریکا یہ سب کو کلیر ہونا چاہیے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت ٹولیسی لائن ہونی چاہیے آپ ہی سوال ایک منتر سوال سن لو پھر آپ کمنٹ کرنا آپ ہی سوال آج اشتب غنی نے ایک بیان دیا کہ طالبان سے اپیل کی کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیٹ نہ بورڈر نہ کریں دوسری طرف ان کا حنیف اتمار جو ہے اس نے پاکستان سے مدد کی ریکویسٹ کی اور اس نے پاکستان جو ہے اپنا برکور ادا قیدار ادا کرے اغوانستان کے امن چاہت یہ ہمارا ہوسائل ہے ہم سے مدد چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اس وقت ایک امن کی کوششنے کہہ رہا ہے اسے چھوڑ کے سائٹ پہ بیٹھ جائے تاکہ ان کا جو انجام ہے وہ بھی مدیب جیسا ہو اس پہ ایک قویق سمنٹ آپ کچھ رہی دیکھیں سب سے پہلے میں کرنل حصد صاحب کی بات تھوڑا سا بڑھاتا ہوں آپ نے فرمایا بلال صاحب کے تین ارب ڈالر اچھا ان کی جو انویسمنٹ ہے وہ بڑا اس کے حوالے سے ایک مزہ دار واقعہ پیش آیا جب نریندر موڈی ڈالر ٹرمپ کو ملے تو بار بار ان کے کان میں کہتے تھے کہ انڈیا نے وہاں پر ایک لیبریری بنائی ہے تین چار مرتبہ چکے تو اچانک ڈالر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پڑھتا بھی ہے وہاں پر جا کے کتاب میں تو یہ ریالیٹی ہے ان کی انویسمنٹ کی سیکنڈ انہوں نے ان کی ایک پارلمنٹ کے لیے بیلڈنگ بنا کر دی دیکھیں تین ارب ڈالر ایک افغانستان جیسے ملک میں جو مسلسل تباہی کا شکار رہا ہے اس میں کوئی بڑی رقم نہیں ہے اور نہ ہی تین ارب ڈالر کے ذریعے انڈیا اپنی بڑھا سکتا ہے بہار ایک پروپگنڈا بڑا رسے تک آتا رہا ویڈیوز بھی افغانی کے سامنے آئیں کہ انہوں نے پاکستان کے کلاف کچھ باتیں کی لیکن ان کی تعداد آٹھے میں نمک برابر بھی نہیں ہے میرے چند انڈیویڈوز تھے اور انڈیویڈیوز تھی وہ بقائدہ کسی پلان کے تحت کی گئے انڈیویڈنٹ بڑا انڈیویڈنٹ اور بڑا پروپلی انہوں نے کیا کیا انڈیویڈنٹ کو ہزاروں کی تعداد کے انڈر ویزے دیئے ان کو ہسپٹل کے اندر ایڈیوشن اور علاج پری کیا ان کو ون اوبر کرنے کے لیے یہ افیکٹ بھی جی اگزیکلی لیکن وہ جو جن لوگوں کو لے کر گئے وہ اربن ایریہ سے ان کا تعلق تھا رورل ایریہ ابھی بھی ہے اور وہ مجورٹی میں اچھا دوسری بات جو ایک سوال بہت اہم پیدا ہوتا گی انکران اللہ صاحب کی اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پلیج کیا کہ ہم بے شک بڈرو کر رہے ہیں یہاں سے اپنے ٹروپس نکال رہے ہیں لیکن ہم افغانستان کی ری بیلڈنگ کے لئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے ان سے امریکنز سے بھی اور ان کے جو دوست یہاں پر پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں اچھی خاصی تعداد میں کہ کیا طالبان کے مکمل طور پر قبضہ کر لینے کے بعد اقتدار پر کیا تب بھی وہ افغانستان کے ری بیلڈنگ میں اپنا کردار ادا کریں گے تیسری بات بلال صاحب میں آپ بھی بات کی جانے بات ہوں دیکھیں اشرف گنی کا جو بیان ہے یہ طالبان بنیادی طور پر ایک مائنسیٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ افغانستان کی جو قابل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کو پس نظر سے دیکھتی ہے وہ آج بھی پاکستان سے مقاسمت رکھتے ہیں اور قابل کی یہ لوگ جو انڈیا کے بہت قریب ہیں اور انڈیا کو کسی مقصد کے تیار وہاں پر انوالو کیا گیا وہ لوگ جو پاکستان کی اندر حکومت پاکستان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنگیب کرتے ہیں کہ آپ نے طالبان کے سار اپنے تعلقات کیوں ازتوار کیے آپ تک کیوں ان کی مدد کرتے آرہے تو کسی کو امریکہ یا ان کے دوستوں یاروں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں بھارت کی کوئی سرحد نہیں لگتی ان کے بہت دیرینہ تعلقات نہیں اپیل کے جس سے ان کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے کہ دیرین لائن کو آپ انٹرنیشن بارٹ نہ تسلیم کریں بیسی کلی دی وانت کی پاکستان کے جو مجورٹی والے آرہی اس کے اندر وہ ٹربل کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان اپنا مصبت کردار ادا کرے تو اس کے بعد میرے خیال میں وہ کوئی دیوانہ ہی ہوگا کہ ایک طرف آپ یہ توقع کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں طالبان کو کہ آپ انٹرنیشن بارڈر نہ تسلیم کریں پاکستان کے ساتھ اس بارڈر تسلیم کو الائیو رکھیں بہت سلمان اور کرنیل صاحب کل آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اسی موضوع کو ہم کانٹینیو کریں گے اور انڈین اککوپائیڈ کشمیر کی طرف آئیں گے لیکن جانے سے پہلے پاکستان کوئی فیوریٹ نہیں ہے گورنمنٹ اور پاکستان ہمارے وزیر اعظم ہمارے وزیر قارجہ صاف کو بھی لگاتے ہیں ہم اسبیکس کو بھی لگاتے ہیں اور ہم پرشنز کو بھی لگاتے جو ساوٹ میں ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے کل ہم بات کریں گے مطبوضہ کثیر کے حالات پہ اس کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات